ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن دوبا دیں تاکہ آپ کو آنے والی ساری ویڈیوز ملتی رہیں اسلام علیکم میرے نمار سلام کھان ہے آج جی اگین ایک کیون اے جس میں آپ لوگوں کے جو قویسٹن دیں وہ جو میں نے پک کیے ہوئے تو ان کو رسپونڈ کرنے ہی کوشش کروں گا اور آج کے قویسٹن بڑے ہی انٹرسٹنگ ہیں اگین کچھ انگزائیٹی سے ریٹیڈ ہیں کچھ فیر سے ریٹیڈ ہیں کچھ فیر آف دیٹھ سے ریٹیڈ ہیں اور یہ کا تھا سوفیزم سے ریٹیڈ ہے تو کوشش کرتے ہیں ان سب کو جو انا کوئی پروپر آنسر کرنے ہی کو ٹرائے کرتا ہوں جو سب سے پہلا قویسٹن جو میں نے پک کیا ہو یہ ہے کہ کہتے ہیں ایک میرے سے قویسٹن تھا کہ کیا آپ ابھی بھی انگزائیٹی کے اندر آپ کو انگزائیٹی ہوتی ہے کیا آپ ابھی بھی ڈرتے ہیں آپ کو ابھی بھی فیرز آتے ہیں یا نہیں آتے تو بالکل مجھے ابھی بھی فیرز آتے ہیں اور کوئی ایسی سیچویشن آج ہے جس کے اندر بندہ انگشیس ہو سکتا ہے اس میں انگشیس بھی ہوتا ہوں بٹ میرے ساتھ کوئی ڈس آرڈر نہیں ہے ابھی شکر ہے اللہ کا ڈس آرڈر مین کہ بلا وجہ without as any reason جس کو ہم جسرہ کسی ہمارے سارے ٹیسٹ کلیر بٹ میں پھر بھی ڈرتا جا رہا ہوں کہ مجھے کوئی بیماری تو نہیں یہ ہائپوکونڈری ہے یہ مجھے ہیلتھ انزائیٹی ہے اسی طرح میں بیٹھ کے باہر مجھے پاہر پتا ہے کہ مجھے کچھ نہیں ہے مجھے کچھ ہوگا نہیں کوئی ایسی لوگ بھی تو پھر ہی رہے ہیں بٹ مجھے لگتا ہے کہ میں جب باہر جاؤں گا میرے ساتھ کچھ ہو جائے گا میں پینک کر جاؤں گا میں فینٹ ہو جائے گا میں اگورافو بی ہے اس کو گورافو بی ہے بولتے ہیں تو میں کہ وہ سوشل ایک انگزائیٹی کا اشکار ہو جاتا ہوں this is a disorder تو میرے ساتھ کوئی again پڑا کرم ہے اس ٹیم کوئی disorder نہیں ہے ہاں میرے سامنے اگر کوئی ڈھکیت آگے گھن لے کے کھڑا ہو جائے گا پاور آپ کہلو میرے پاس ہے جو کہ آپ سب کے پاس ہے اگر آپ اپلائے کرنا چاہو تو وہ سوپر پاور کیا ہے وہ سوپر پاور یہ ہے کہ یہ موبائل ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ اس کو ایسا موبائل دیکھ سکتے ہو ایک موبائل ہے بٹ اگر آپ تھوڑا سا اس کو کور میں جا کے دیکھو گے تو یہ لاکھو سینکڑو ایٹمز ہیں بسیکلی that's all اور اس کے بھی اندر چلے جاؤ گے تو یہ صرف ایک سٹنگز ہیں ایک وائرز ہیں اور اس کو شیپ دی گئی ہے ایک کونشیس نے میں بہت ڈیپ جاتا جا رہا ہوں میں کونٹم لیول پہ جا کے اس چیز کو دیکھ رہا ہوں پھر میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ جو میری باڈی ہے یہ سب کچھ وہی ہے جو سٹنگز اس کی ہیں وہی سٹنگز میں بھی ہوں میں تھوڑی سی بات سمجھنا یہ سوپر پاور کیا ہے جب مجھے یہ پتا چلتا ہے کہ ان کوئر لیول میری جو ڈیپریشنز ہیں میری جو انگزائیٹیز ہیں وہ کہیں اگزیسٹ ہی نہیں کرتی ہیں وہ سب کی سب جوڑی ہوئی ہیں میرے ایک ایلوزنیٹیو قسم کی جو جو اڈنٹیفیکیشن میں نے ابھی بنا لیے کہ یہ ایک ارسلان ہے اس کو جو ہے نا یہ جی چیزیں ریکوائرڈ ہیں یہ اس طرح کی زندگی چاہتا ہے اور یہ اچھی زندگی چاہتا ہے یہ چاہتا ہے کہ یہ بڑا صحت مند رہے یہ چاہتا ہے کہ میں اتنا لمبا جی ہوں یہ چاہتا ہے کہ میں یہ کوئی موت نہ آئے مجھے یہ ہو جائے مجھے فلاں ہو جائے مجھے ٹنکنا ہو جائے اور جو چیز میرے خلاف جائے گی اگر اس طرح نہیں ہوتی تو میں انگشیس ہو جائے گی میں ڈر جاؤں گا تو یہ بڑی ستی سی چیز لگتا ہے تو جب ہم ذرا کونٹم لیول پر یا کونٹم سے اس کا اپوزٹ دیکھتے ہیں وہ ایک بڑی بڑے کینوز کے اوپر ہم جب کائنات کے اوپر دیکھتے ہیں ہماری اگزسٹنس ہی نہیں کہیں نظر آتے ہیں تو وہاں پر جا کر آپ کو چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں کہ پتہ نہیں میری شادی ہوگی کہ نہیں ہوگی پتہ نہیں میں زیادہ جیوں گا کہ نہیں جیوں گا میرے گھر والوں کو کچھ ہوگا نہیں یہ بہت نیچے بہت دور کی چیزیں لگتے ہیں تو آپ کو تھوڑی دیر کے لیے ایک کوئی جو سریل قسم کا جو thought process وہاں پر جانا چاہیے میں ہمیشہ سوچتا تھا کہ جتنے بڑے بڑے spiritualists گزرے ہیں یہ ہمیشہ چھوٹی سی example دیتا ہوں آپ لوگوں نے اگر میں بابا شفاق احمد کو سنا ہو تو وہ بھی وہ ان کا ایک بڑا مشہور ڈراما تھا من چلے کا سو دھا میرا سب سے پہلا جو ایک کہہ لے نا رومانس spiritualism کے ساتھ جو ہوا تھا وہ بچپن میں سب سے پہلی چیز میں نے وہی دیکھی کیونکہ میرے پاس وہ اببو جان کے پاس پوری کیسٹس میں وہ بڑا ہوتا تھا اور وہ سال میں اببو جان جو ہے نا وہ ایک دفعہ لازمی وہ دیکھ لیتے ہوتے تھے ان کو اتنا پسند تھا تو ہم بھی بڑھ کے وہ پورا جانا وہ دیکھتے ہوتے تھے تو اس کی ایک ایک چیز ایک ایک ڈائلوگ شاید جو ہے نا مجھے یاد ہے آئے اس تک تو اس کے طرح میں دیکھتا تھا کہ وہ quantum physics کی بات ہو رہی میں تہہہی ایک spiritualism کی بات ہے اس کے طرح quantum physics کہاں سے آ رہی ہے تو میں آہستہ اس چیز کو سمجھنا شروع ہوا کہ وہ اس طرف جاتے کیوں جو بھی meditationers ہوتے ہیں میں ایک ہٹ تولے کی بات کروں جتنے بھی ابھی بھی جتنے چل رہے ہیں لوگ ان کو میں دیکھتا ہوں وہ نا اس طرف ضرور آتے ہیں تو وہ کیوں آتے ہیں کیونکہ آپ کو ایک ایسے perspective سے life کو دکھانا بڑا ضروری ہے جو real بھی ہے بھٹ وہ آپ کو اس illusion سے نکالنے میں جو نا ایک بہت 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 push کا کردار دیتا ہے تو اس لئے ضروری ایک سپر بھاور اپنے پاس رکھیں بالکل minor سی scientific knowledge چاہیے ان ساری چیزوں کو سمجھنے کے لئے کہ ہماری existence actually میں ہے کیا اور ہم کن چیزوں سے جڑے رہے ہیں تو جیسے ہی ہم اس طرف جاتے ہیں ہماری یہ anxieties یہ depressions یہ پیچھے رہا جاتے ہیں امید کرتا ہوں جو میں بات سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا وہ سمجھے اس کو میں سپر پاور کرتا ہوں تو میں کبھی بھی ضرورت سے زیادہ مجھے لگے کہ میں کسی چیز کو لے کے anxieties ہو رہا ہوں میں کسی چیز کو لے کے ڈپریس ہو رہا ہوں میں کسی چیز کو لے کے fearful ہو رہا ہوں تو عام لفظوں میں کہیں تو میں تھوڑا سا scientific ہو جاتا ہوں وہ چیز بڑی helpful سو امید کرتا ہوں آپ کا answer دے دیا ہوگا again اسی سے ایک جوڑا اور question تھا کہ کہتے ہیں مجھے ہر وقت موت کا ڈر لگا رہتا ہے کہ موت آجے گی مطلب یہی ہے بڑی پیاری بات تھی کہ یہ جو ڈر ہے اس کو تھوڑا صرف سمجھ رہا ہے آپ یہ ڈر آپ کو ابھی یہ کوئی زندگی نہیں ہے trust می میں نے 10 12 سال anxiety disorder میں ڈزا رہے ہی اور وہ کوئی زندگی نہیں تھی ہر وقت کا خوف ہر وقت کا ڈر یہ question غلط ہے کہ مجھے موت سے ڈر لگتا ہے اس کے لئے کیا کروں آپ کو موت سے ڈر کے لئے کچھ نہیں کر نا آپ کو میں بیٹھ کے چھوٹا سا lecture دے سکتا ہوں میرے موت کے جو fears ہیں اس کے پر بڑی بات یں میں نے بولی بڑی ویڈیوز بھی آپ کو مل جائیں گے بٹ آج اگر میں کہوں تو یہ question ہی جائے ایسے زندگی گزارتا جا رہا تو میری پوری زندگی گزر گیا وہ کوئی جینا تھوڑی ہے زندہ تو میں کبھی تھا ہی نہیں صرف ایک ڈر زندہ تھا اور وہ موت سے بت رہا ہے literally وہ موت سے بت رہا ہے موت کیا کر لے گی آپ کو کچھ پتہ نہیں چلے گا کیا تھا کیا تھے کیا ہوا ختم بس بٹ وہ جو ڈر وہ جو آپ کو ایک گفٹ ملا ہوا ہے اس ڈائم میں اتنی خوبصورت خدا نے آپ کے اوپر کرم کیا ہو ایک زندگی دی ہوئی ہے اس کو آپ نے بالکل ضائع کر دی ہے بٹ اگر آپ کو لگے کہ مجھے اگین یہ ڈس آڈر کی حد تک جانا موت کا خوف رہتا ہے تو آپ نے اس question کو side پہ کر دیں کہ مجھے موت کا خوف ہے آپ دیکھیں گے آپ کو ہر چیز کا ہی خوف ہوگا تو آپ کو اپنی anxiety پہ focus کرنا ہے اس کو ٹھیک کرنا ہے اس کے اگین بیتہ ہشہ تریقے نیند کا خیال رکھو مطلب اپنی surroundings بہتر کرو positive surrounding رکھو اپنے اپنے پش کرو زندگی سے زیادہ لگاؤ لگا لگا لیا یہ کوئی تنا لگاؤ لگانے جگہ تھی نہیں بالکل ہلکا ہلکا اپنی ڈائیٹ کا خیال رکھو exercise شروع کرو تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں کرتے جاؤ یہ چیز ہی نکل چاہے گی ہم یہ ہمارے صد پارا تھے یا اس طرح بڑے لوگ جو mountaineers تھے اکثر لوگ سنجھتے یہ خود کوش کرنا چاہتے ہیں کیوں جاتے ہیں ان کو کوئی موت کا خوف نہیں ہوتا یہ وہ چیز کر رہے ہیں جو ان کو کرنا ہے جو ان کو پسند ہے it doesn't matter کہ آگے کہتے ہیں اگر موت آبی جائے گی موت آبی تو آج جتنی دن تک سانس چل رہی ہے اس کو جی تو لیں میں یہ نہیں کہتا کہ سارے mountaineers بان دیں کم از کم جب تک سانس چل رہی جو آپ پلئیر دیں آپ پیس دیں آپ سکون دیں آپ اچھی لگ ultimately گفٹ کا یہ پرپس ہے ٹھیک تو امید ہے کہ ہسیس کا انسر کرسکا ہوں گا اچھا next question تھا اچھا یہ sufism related question تھا کہ sufism بولتے ہیں کہ ان کے چہروں کو تصور میں لے سانسوں پر کچھ پڑھ ہیں تو یہ مراقبہ یہ 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 صح ہے میں نے میری ویڈیو نیچے سکرول کروگے تو میں نے sufism کے اوپر ایک proper ویڈیو بنائی ہوئی ہے اس کو پڑھے ڈیٹیل میں جانا ہے اس کو explain کیا ہو ہے اور اس کے جو مراقبے بلکل جو انیشیل سٹیجز ہوتے ہیں اس کے اندر بلکل ایسا ہے کہ جو بلکل انیشیل سٹیجز ہوتی ہے وہ ذکر جس کو بولتے ہیں کہ آپ ذکر کرتے ہو آپ بیش سانس کے ساتھ کرو جس طرح بھی آپ مائنڈ فول ہو سکتے ہو تو وہ ذکر پھر تصور کے اندر اب جس طرح آپ نے بولا یہ ہو سکتا کہ کوئی ایک ایسی شاخ ہو میں اسے دنائی نہیں کر رہا ہوں کہ جو یہ کہتی ہو کہ جو کوئی گرو ہوگا جو مرشد ہوگا اس کو تصور نہیں کرتا ہوں میں ایک دیفرنٹ کلاس جو ہے سپیرچلزم کہ وہ زیادہ اس کو بہتر سمجھتا ہوں جس میں آپ اتنے زیادہ گرو کے اوپر ڈیپینڈنٹ نہیں ہوتے تو ہاں ہوگی کوئی ایسی کہ جس کے اندر آپ کہتا ہو کہتا ہو کہتے ہیں آپ صور کروں گا میرا خیال ہے کہ آپ صرف وہ ایک جگہ سٹک ہو جاتے ہو کہ جو گرو جو ہے نا وہ پھر آلٹیمیٹ چیز آپ کے لئے بننا شروع ہی میرا خیال ہے کہ مراقبہ کا بہت زیادہ طریقے تصور جس کو آپ کہتے ہیں تو اس کے بھی بہت زیادہ طریقے ہیں تو آپ کو بے تہاشا مل بھی جائیں گے بڑے بڑے ایسی سپیرچولیس ہیں جنہوں نے اس کے پر بات کی تو i'm sure باکی جی ایک next question تھا اچھا ایک یہی question ہے کہ during anxiety جو ہے exercise کے ہم جب کرتے ہیں تو اس سے بڑی problem ہو جاتی ہیں کچھ لوگوں کو تو اس کے لئے کیا کیا جائیں آپ کی anxiety ہے یا anxiety کم ہو گئی ہے اور جب آپ exercise شروع کرتے ہیں please please اس کو بہت آہستہ سے آہستہ سے کرنا ہے مطلب شروع میں صرف walk سے شروع کریں کھانا کھایا half an hour walk کی an hour walk کی that's all ٹھیک اور ہلکی پھلکی سٹیچ کر لیا جا کے مطلب ہلک ہلکا ویٹ اٹھا کے ہلکی پھلکل مائنر سا کہ آپ کے body کو زیادہ change feel نہ ہو آپ sweating نہ کر رہے ہو آپ کے جو lungs ہیں وہ زیادہ بات جانا ان کو کام نہ کرنا پڑ رہا ہو سانس لینے کے لیے ہارٹ beat آپ ریسپونس ہوتا ہے ہماری body ہارٹ بیٹ تیز ہو جاتی ہے ہمارے جو lungs ہیں وہ سادھا oxygen مانگ شروع ہو جاتے ہیں اور blood flow ہمارا تیز ہو جاتا ہے تو اگر یک دم سے اتنا change آتا آپ کی باڈی اندر تو ہمیں کیونکہ اتنے عرصے سے ہم anxiety disorder میں رہے ہوتے ہیں وہ fight or flight mode کے اندر یک دم سے جو نا fearful signals ہمیں ملنا شروع جاتے ہیں کہ body کے اندر کچھ گڑھ بڑھ ہے کچھ ہو رہا ہے تو ہم panic کر سکتے ہیں ہم irritated ہو سکتے ہیں تو please تھوڑا سا ہستہ اور سب سے ضروری چیز کہ کچھ کھانے کے بعد آپ نے exercise نہیں کرنا کچھ بھی even کے وائیڈ کریں کہ پھلے پھانی پھانی پی کرنا اس کو بھی وائیڈ کرنا کوشش کریں کہ آپ نے حضم کیا اس کے بعد آپ ہلکی پھول کی سکتے ہو سٹریچنگ کر سکتے ہو ہلکا پھول کا کارڈیو کر سکتے جم گئے تو بلکل ہر ایک بڈی کے چیسٹ کے آمز کے شولڈر کے اس کے بلکل لائٹ لائٹ سے ایک دو دو سٹ لگائے بس ٹھیک ہے ختم آپ کی بڈی کے اوپر زیادہ پروبلم نہ ہو تو یہ جو لوگ بھی exercise شروع کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے یہ ہی ہے اور جی اور اور اچھا کافی سانے اس طرح کی questions ہیں اگین وہ انزائیٹی سے ریلیٹی ہیں پینک اٹک سے ریلیٹی ہیں اچھا ہی کہ کن روڈ مائی سال ون تنگ ایوری تو جی نال ای 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 اچھا یہ ایک بھائی ہیں جن کا مسئلہ ہے اس کا thoughts کا نا او سی ڈی کا یا مطلب جائے نا compulgence کا تو ان نے question کیا وہ تھا کہ اس کے لیے مجھے کیا کرنا چاہی میں ایدھر conclude کروں گا اس آج کی ویڈیو کو اور conclude again endorsement پہ کروں گا کہ چاہیے آپ کو overthinking کا مسئلہ ہے کوئی intrusive thoughts ہیں negative thoughts ہیں کسی بھی قسم کی thoughts ہیں اس کا حل یہ ہے کہ آپ کو ان thoughts سے اپنے آپ کو detach کرنا ہے سوری لڑنا نہیں کبھی یہ نہیں کرنا کہ مجھے یہ چیز نہیں سوچ نہیں مجھے بڑا جزاد لوگ کہتے ہیں ہم بڑی کوشش کرتے ہیں سلام بھی چیز کے بارے میں سوچ رہی اور پھر ہمیں جتنا لڑتے جائیں گے وہ اتنی سٹرونگ ہوتی رہیں گی تھوٹس وہ اتنا ہی ایریٹیٹ کریں گے میں بڑی دفعہ مثال دی یہ دلدل ہے آپ جتنے ہاتھ پہر مارنا شروع کرو گے آپ اندر گستے جاؤ گے اس کے اندر ٹھیک تو سٹوپ فائٹنگ آپ اپنے ساتھ فائٹ نہیں کر سکتے چیز آپ کر سکتے ہو وہ یہ ہے کہ اور خود سائیڈ پر کھڑے ہو جاؤ بس اس کو دیکھ تیر ہوا اس کی ہلکی سی اب حیبیٹ آپ کی بن دی چھ یہ میجھے تھوڑ ساری ہیں آپ کا جیسی ہلکا سائی اوپر ایک کمانڈ بننا شروع کہ آپ سائیڈ پر کھڑے ہو کے صرف اپنی تھوٹس کو دیکھ میجیکل وے میں یہ نیگٹیف تینکنگ کے اوسی دی کے ختم ہونا شروع ہو جائیں گے سو اگین انڈورسمنٹ یہ کہ پلیز پلیز آپ لوگ تھوڑا تھوڑا مراقبہ جو ہیں نا یا میڈیٹیشن لازمی کیے کریں اور وہ یہی والی کہ آپ نے جس کے اندر پانچ سے دس آگے بہت کچھ نہیں بہت آنکھ بند کی جو آرہا ہے اس کو بیٹھ کر دیکھ ٹھیک جو آرہ دیکھ دیکھ ترسٹ می کسی بھی جہنہ آپ کو اور چیز کی ضرورت نہیں پڑھے گی او سی دی سے یا کہتے ہیں نیگٹیف تھوڑٹ سے جو آپ کو لڑنے کے لیے اگر آپ کی صرف اس چیز کے اوپر صرف کمانڈ بننا شکر ہو جائے فرس ڈے نہیں ہو جائے گا اس کے لیے تھوڑی سی آپ کو حیبیٹ کرنی پڑے گی تو آپ کا یہ انشاءاللہ انشاءاللہ یہ ایشو ڈیزول ہو جائے آج کے اتنی تھا پیغام انشاءاللہ آپ لوگ اپنے questions مجھ بیش سکتے ہیں میں اج کل نہیں دیکھ پتا زیادہ instagram بٹا اگر میک شور کہ دیر سویر میں سارا ایک ہی دفعہ کسی بھی ویکنڈ بیٹھ سب لوگ کو رسپون کر دوں اور اگر آپ لوگ مجھ questions بیش سکتے ہیں میں کسی سکتے